بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈویز سانہ علی کیچن میں آج میں آپ کے ساتھ ہارڈ سوپ کی رسپیش شیئر کر رہی ہوں بہت ایزی اور کوئک میتر سے بنائیں گے اور سوپ بنانے کے لیے بہت سی ٹیپس اور ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے خاص مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لیے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اس کے ملکل نہیں کرنی سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنی ہے چلنجی بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن لے لیا ہے اور چکن ہم نے ہڈی والا لیا ہے اس میں تین چوئے لیسن کے شامل کر دیئے ہیں اور ایک بڑی کالی علاچی شامل کر دیئے ہیں اس سے چکن کی سمیل ختم ہو جائے گی ون ٹی سپون نمک شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون کالی میرچ پی سی ہوئی اور اس میں پانچ کلاس پانی شامل کر دیں گے اور اسے میڈیوم فلیم پہ ہم نے آدھے گھنٹی کے لیے پکا لیا ہے چکن اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور یخنی بھی اچھے سے نکل چکی ہے یخنی کو الگ سٹین کر لیں گے اور چکن کو الگ سٹین کر لیں گے کڑائی میں ہم نے چار ٹی سپون کو گھنگ آئل لیا ہے اور ایک کپ ہم نے اس میں بون لیس چکن شامل کر دیا ہے کیوبز میں کاٹ کے اور اس کا کلر چینج ہونے تک ہم نے اسے فرائی کر لیا ہے اب ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون ادھا گلاسن پہ شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو لو فلیم پہ پکا لیں گے کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک کپ کٹی ہوئی گاجر شامل کر دیں گے آدھا کپ کٹی ہوئی بند کو بھی اور آدھا کپی شملہ مرچ کٹی ہوئی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کا لینا ہے اب کچھ خاص مثالیں اس رسپی کے اس میں جائیں گے جن کے بنا یہ رسپی اہدوری ہے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں سفیز سرکہ شامل کر دیا ہے دو ٹیبل سپون چلی ساز اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں سویاہ ساز شامل کر دیں گے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور دو منٹ تاک لو فلیم پہ سے پکا لیں گے تاکہ سبی سپائسز چکن کے اندر چلے جائیں وائن ٹی سپون نمک شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پہ سی ہوئی اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب جو یقنی ہم نے تیار کر کے رکھی ہو تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے چکن کو بھی ہم نے شیڈ کر لیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے سبی ریشے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے لو سے میڈیم فلیم پہ پانچ منٹ تاک پکا لیں گے تاکہ ہماری ویجیٹیبلز بھی اچھے سے پک جائیں دو انڈے لے لیں ہم نے ان کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈہ کچھ رہ جاتا ہے لیکن وہ بالکل انڈ بھی شامل کرتے ہیں انڈہ شامل کرنے کے بعد کم سے کام پانچ منٹ تک ضرور سب کو کوک کرنا چاہیے اس میں شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ انڈے کے بہت بڑے پیسز نہ رہیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہو جائیں اس کو ابھی ہم نے مزید دو سے تین منٹ تک اور پکا لیں گے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لیمن جوش شامل کر دیا ہے اور دو ٹیبل سپون ہمارے پاس کارن فلار ہے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون پانے مکس کر کے ایک سمودھ سا پیسز تیار کر لیا ہے جو کہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ اس کو تھکنس دے گا اگر آپ تھوڑا زیادہ شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن جو ہے تھوڑا رنی جو ہے سوپ اچھا لگتا ہے ہم نے اس کو دو سے تین منٹ تک اور جو ہے کوک کیا ہے سوپ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے سوپ جو ہے تیار ہو چکا ہے بزار سے کینگ گناہ بیترین کے گھر پر بن کے تیار ہوتا ہے آپ یہ رسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی دوران اگر چینل پہ نہیں ہیں تو جلدی سے اپنی آپی کا چینل کو لائک کر دیچھئے سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ کے پاس اوکی جی اپنا کیا رکھئے گا نیکس ملقات ہوگی کسی نئی یمی اور حلدی رسپی کے ساتھ فی امان اللہ اللہ حافظ